مشکوں کا اس پر ہم بات کریں گے سائمہ امان سیال صاحبہ ہمیں ایسا ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں سنیت دفائیت از ایکار ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کیا امپیکٹ اس مشکوں کا وہ دیکھ رہی ہیں بہت شکریہ سائمہ صاحبہ آپ نے میں جوائن کیا بتائیے گا یہ چھٹی ایکسرسائز ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے پاک بہریہ کے نے اس کو ارینج کیا ہے اور جس طرح رانہ شہزادہ میں رمائندہ بتا رہی تھے دو فیزز ہیں اس کے چھالی فن مالک کے جمن دمین ہے اس میں شریک ہیں کیا امپیکٹ اس کا آپ دیکھ رہی ہیں اس خطے میں اور خاص طور پاکستان کے لیے بہت شکریہ میری کامنٹس لینے کا لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی کرٹیکل مور سے گزرا ہے ہم نے رشدگردی کے خلاف ایک لمبی جنگ لڑی ہے یہ امن ایکسرسائزز جو ہیں وہ امن کا پیغام دے رہی ہیں جیسا کہ اس کا موٹو بھی یہی ہے کہ together for peace امن کے لیے متحد ہوئی ہوئی ہیں اقوام اور یہ پینتالیس ممالک ہیں جس کے اندر طاقتیں بھی شامل ہیں اب پاکستان کے جو ہیں وہ میری ٹائم دومین میں بہت سبسٹانشیل سٹیکس ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کیا انٹرسٹ ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پانی ہیں وہ سیفر ہوں وہ کرائم فری ہوں اس طرح کے ہوں اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سی پر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے بلکل ہمارے اب پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اب آپریشنلائزیشن ہو رہی ہے سی پیک پروجیکٹ کی تو پاکستان کا سبسٹانشل سٹیک ہے کہ بھی میری ٹائم سیکیولٹی میں تمام اقوام جو ہیں وہ متحد ہو کے کھڑی ہو تو امن ایکسرسائزز جو ہے اس میں کلی بھی کردار دا کریں تیسرا یہ کہ ہماری سٹریٹیزک جو لوکیشن ہے وہ دنیا کے جو تیزارتی راستے ہیں وہ اس کے بالکل ساتھ سے گزرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سٹریٹس ہیں آبنائی آبنائی ہورنز ہے وہ جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے یہ وہ علاقے ہیں اور اس طرح منظر میں پاکستان نیوی کا یہ کمنڈبل انیشیئیٹیو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریزنل کنٹریز کو اور سنتالیس موالک کے مندوبین کو اس میں شرکت کی دعوت بھی ہے جو کہ یہاں پہ آئے آج اس کی فلاگ ہوئسٹنگ سر میں نہیں تھی تو آئی سنگک ایٹ از انپریسیمنٹ ایٹ سریعی اچھا امن کے لیے متحد اس کا انوان ہے جس طرح پاکستان کے حوالے سے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن کے حوالے سے آگے بڑھتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس خطے میں امن آئے خوشحالی آئے اس کے لیے چاہنا پاکستان ایکنومن کوریڈور کو عملی جامع پہنایا گیا کیا سمجھتی ہیں آپ کے اس کانفرنس کے بعد ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ اب یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں چاہنا پاکستان ایکنومنک کوریڈور کے بعد اس میں جو یہ راستے جن کی آپ بات کر رہے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں تو ہماری اب ایکٹیوٹی شروع ہو چکی ہے تو یہ بڑی طاقتیں بڑے ممالک اس میں شامل ہیں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس پروسس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پینتالیس ممالک سے مندوبین کی شرکت ہی بہت بڑی بات ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ان ممالک سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بہت سارے میریٹائن کانسپس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آپریٹ کرنے سے پانیوں میں آہ کرائیم کے خلاف آپ اسے پائرسی کہہ لیں ترافیکنگ کہہ لیں دیکھیں یہ وہ والا علاقہ ہے جہاں سے دنیا کی ٹریڈ گزرتی ہے تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا پھر آپری ملتے ہیں کہ کامیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں کامن تھرٹ جو ہے آپ سی پہ جو فیس کرتے ہیں اس تھرٹ کے خلاف آپ کیسے افیکٹیوی اسے فیس کر سکتے ہیں اس میں بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان نے ایک نیا انیشیئیٹیو لانچ کیا ہے جو کہ ریجنل میریٹائن سیکیورٹی پیٹرول ہے اور وہ ہم ابھی اومان کے ساتھ ہم نے ایک الگ سے جو ہے وہ کوپریشن شروع کی ہے اور اس میں پاکستان نے نیوی نے نورک عربین سی میں گلف آف اومان میں گلف آف ایدن میں جو ہے یہ شروع کر دیئے ہیں پیٹرول اس کا مقصد کیا ہے انٹی پائرسی اور ان پانیوں کے رستوں کو سیکیور بنانا تو آئی ٹھنک کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپریشنل کلچرز کے اعتبار سے انٹر آپریبیلٹی کے اعتبار سے دیکھیں بہت ساری طاقتورد نیویز جن ممالک کی ہیں جن کا خصوصاً میری پیمفرسز رہا ہے وہ اس میں شامل ہیں برطانیہ ہے اس میں برطانیہ سمندوزین سے آج میری بات ہو رہی تھی تو آئی ٹھنک کہ یہ اس اعتبار سے پاکستان کے لیے اس کے نیوی کے لیے بہت دور اس نٹائز ہوں گے اچھا آپ کا انٹریکشن جو فارن ڈیلیگیٹس ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا ان کا ریسپونس ہے اس ایکسرسائز کے حوالے سے اور اول اول پاکستان میں ان کا ایکسپیڈینس کیا ان کے خیالات تھے آپ ہم سے شیئر کر پائیں گی دی جی بلکل دیکھیں پہلی جب امن ایکسرسائز ہوئی تھی تو بیس سے اوپر کچھ چند ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوئے تھے اور اب یہ سبتالیس تک آگئے ہیں میری جن بھی ڈیلیگیٹس سے بات ہوئی تھی وہیییییی've very positive about it and very happy to be in Pakistan and they said کہ ہمیں بہت ساری learning opportunity ملے گی and they were very excited because انہوں نے کچھ cultural activities بھی اس کے ساتھ ڈالی گی ہیں there is a cultural gala and a food gala that will also happen and then جو ان کی interoperability ہے amongst the navies وہ تو ہوگی ہی اور پاکستان ظاہر ہے اس کو host کر رہا ہے تو پاکستان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ پاکستان کے truth جو ہے وہ ایک regional consensus develop ہو رہا ہے کہ security کس طریقے سے کرنی ہے تو بہت positive feedback جو ہے وہ ان کی طرح سے آخر میں میں چائنہ پاکستان اکرومک روڈو specific question آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور چین تو مل کر اس منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ اس خطے کے باقی ممالک بھی شامل ہوں اس کا حصہ بنیں تاکہ اس پورے خطے میں خوشحالی ترقی لائی جا سکے گوادر کو شوکیس کرنے کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں تو کیا موقع ملے گا یہاں پر تمام جو delegates ہیں ان کو پاکستان میں جو opportunities ہیں ان کے حوالے سے گوادر کے حوالے سے بتانے کے لیے کہ یہاں پر جو opportunities ہیں آپ اپنے ممالک تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ secure safe environment ہے یہاں پر آ کر دیگر collaborations دفاعی collaborations ہیں وہ بھی ہوں اور معاشی collaborations بھی ہوں جی جی بالکل اس حصے میں ایک international maritime conference جو ہے وہ اس کا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ research papers present ہوں گے ideas کے collaboratively in the evolving جو geopolitical environment ہے ہمارا جس طریقے سے انڈیا نوشن میں وہ shape up ہو رہا ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تو obviously اس میں سی پیک کی بات آئے گی there is a lot of economic activity that's being generated اور جس کی security کا ذمہ جو ہے وہ پاکستان نیوی نے بڑے اچھے سے اٹھایا ہوا ہے there is a task force 88 جو انہوں نے اس کے لیے raise کی ہے جو کہ سی پیک کے پانیوں کے رستوں کو secure کرے گی تاکہ international trade کو smooth بنایا جا سکے تو I think یہ والا message بڑا strongly in delegates کے ذریعے دنیا تک پہنچے گا کہ پاکستان اب economic activity کا hub ہے پاکستان is a country that would inshallah economically for us so I think the message would reach the delegate بہت شکریہ سائمہ آمان سیال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی سینئے دفاع تذیعہ کار ہیں اور بات کر رہی تھی بہریہ کے ذرہ احتمام ام مشکیں جو 2019 کی ہیں چھٹی ہیں جو شروع ہو چکی ہیں آج اور اس میں دو فیزز ہیں ہاربر کا اور سی کا ان دونوں پر مختلف activities جو ہیں منعقد ہوں گی اور پرخارش ممالی سزائب delegates یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت excited feel کر رہے ہیں یہاں پر آ کر اور بہت کچھ پاکستان بھی ان سے اور ان ممارک سے سیکھ سکتا ہے یہاں پر لیں کہ ایک چھوڑا سا break بریک سے اب واپس آئیں گے تو world government summit جو دبائی میں ہونا ہے اور اس نے وزیعظم پاکستان کو invite کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا تفصیل ہے آپ سے شیئر کریں گے ایک چھوڑا سا break کے بعد